عطیق حتیہ کانپار شوٹر سنی سنگھ کا قبول نامہ دلی کے مافیا برادرز کے مڈر کے لیے ملی تھی ترکیہ کی دو گن یہ بڑا خلاصہ ہو رہا ہے مافیا سنی لورف ٹلو تاشپوریا کے مڈر کے لیے گن ملی تھی ٹلو تاشپوریا کے ویرودھی جتیندر گوگی گینگ نے اس پسٹل کو دیا تھا ٹلو چکمہ دے کر بھاگا بعد میں گن سے عطیق بعد میں دیکھے اسی گن سے عطیق اشرف کا مڈر ہوا یعنی ترکیہ سے جو گن ملی دلی کے مافیا برادرز کے خلاف ایک بہت بڑی اساسش تھی حتیہ کرنی کی ٹلو چکمہ دے کر اگر بھاگ گیا تو اس کے بعد اس گن کا استعمال عطیق اشرف حتیہ کانپ میں ہوا یہ ایک بہت بڑا خلاصہ ہو رہا ہے اور دیکھیں اس پر اور زیادہ باتشت کرنے کے لیے آپ کے نظر آ رہے ہیں پریاگراز سے پونیت اس وقت لائف جڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے رووین ایٹر پنگر جھا بھی جڑے ہوئے ہیں اور وینیر اگونشی بھی اس وقت آپ کو ٹیو سکن پر نظر آ رہے ہیں اور کمار کندر ہمارے ساتھ ہیں پونیت میں سب سے پہلے آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ کیا خلاصہ ہو رہا ہے جو پوری جانکاری آ رہی ہے کہ دلی کے مافیا برادرز کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی حتیہ کی لیکن وہ فیل ہوئی تو اس کے بعد اسی ہتھیار کا استعمال آتی کشرف کے خلاف کیا گیا دیکھیں ٹلو تاج پوریہ جو ہے وہ دلی کا ایک بہت بڑا گینگسٹر ہے اور گوگی گینگ کا وہ رائیول تھال اسی لئے جیتیندر گوگی نے اس کی ہتھیا کرانے کے لئے باقعدہ سنی کو بلایا تھا اور سنی کو یہ ترکیہ میٹ کی پسٹل دی تھی لیکن اس سے پہلے کی تاج پوریہ کو مار گی راتے وہ موقع وعدات سے فرار ہو گیا تھا جگہ سے اور اس کے بعد یہ پسٹل سنی کے پاس ہی رہ گئی تھی اس کے بعد جب سنی نے یہ ٹھانا کی اس کو ان مافیا بردس کی ہتھیا کرنیا تو اس کے پاس آلڑی یہ بہترین پسٹل تھی جو کی ترکیہ میٹ تھی اور اسی لئے ان پسٹل کا استعمال اشرف اور اتیق کی ہتھیا کے لئے کیا گیا یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ جو اسٹے ان ہوتل میں الہاباد میں یہ لوگ آ کر کے تیرہ اپریل سے رکے تھے اس کے کمرہ نمبر دو سو تین میں ان ہتھیاروں کو رکھا گیا تھا چھپا کر رکھا گیا تھا اور ہوتل میں کوئی بھی سیکیورٹی نہیں ہونے کی وجہ سے کوئی بھی فرسکنگ نہیں ہونے کی وجہ سے یہ لوگ آ کرتے ہیں جی جی بلکل بلکل تو یہ تمام وہ اخلاصیں جو اس وقت ہوتے نظر آ رہے ہیں